بہت سمیں پہلے ایک راج جمعہ دو دھورت وقتی آئے وہاں پہ انہوں نے راجہ کو وشواس دلا لیا کہ وہ اس کے لئے ایسی پوشاک سل سکتے ہیں جو بہت ہلکی ہوگی جو محسوس بھی نہیں ہوگی لگ بھگ اور اس میں خاص بات یہ ہوگی کہ بھئی اگر کوئی مہا دھورت وقتی ہے یا مہا مورک ہے اس کو وہ پوشاک نہیں دکھائی دے گی تو وہ راجہ سے پیسے ٹھکتے رہے بھی سونے کیتنی تار لے گی چاندی کتنی تار لے گی یہ مہنگا ریشم لگے گا اور لگ بھگ لگ بھگ ایک مہینے کے بعد وہ راجہ کے پاس آئے سبح میں اور انہوں نے کہا دیکھئے یہ پوشاک تیار ہے اب یہ ٹھک جو تھے ان کے ہاتھ میں تھا نہیں کچھ پر اب راجہ کیسے کہے کہ مجھے پوشاک دیکھ نہیں رہی اس نے کہا رہے بھائے تو بڑی سندر ہے رنگ دیکھو کتنے سندر ہیں پیٹن بڑا سندر ہے منطری نے بھی سب نے راجہ کی ہاں میں ہاں ملایا تو ٹھکوں نے بھئی ایسے پریٹنٹ کیا کہ وہ راجہ کو پوشاک پہنا رہے ہیں راجہ نے اپنے پرانے کپڑے اتارے اور وہ اب بنا کپڑوں کے اپنا راجہ میں چل پڑے ان کا پروسیشن چل رہا تھا اب راجہ میں بات فیلی ہوئی تھی کہ بھئی ایک مہینے سے ایسے مہان ٹیلر آ رکھے ہیں جو ایسی پوشاک بنا رہے ہیں اب دیکھ تو کسی کو بھی نہیں رہی تھی پر کون کہے گی بھئی میں مہا مورک ہوں یا مہا دھورت ہوں تو سب نکارے وا راجہ صاحب سندر لگ رہے ہیں پوشاک سندر ہے اب بھیڑ میں ایک بچہ بھی تھا تو جب اس نے راجہ کو دیکھا بھئی وہ نروست ہے تو وہ بول پڑا گیا راجہ نے تو کپڑے نہیں پہن رکھے تو اب دیکھئے بچہ نہ تو مہا مورک ہو سکتا ہے نہ مہا دھورت تو لوگوں کو سمجھ میں آ گیا اور سب نے دھیرے دھیرے بھئی بولنا شروع کر دیا رہے ہاں بھئی راجہ تو نگنے مجھے لگتا ہے اسی طرح بڑی ساری سماج کی سمجھائیں ہیں جو ہمیں دیکھتی ہیں ہم سب کی زندگیوں میں وہ ہوتی ہیں لیکن ہم میں سے کوئی بھی اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا کہ بھئی جو بولے گا اس کو زلط اٹھانی پڑے گی اس کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی اس کو مورک بتایا جائے گا تو اسی لیے میں اپنی زندگی کے اگزامپل دے دے کے ایسی باتیں اٹھاتا رہتا ہوں کہ بھئی کسی کو تو بات شروع کرنی پڑے گی